اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہاؤ ٹو لرن اکیڈمی میں ہوں آپ کا ٹیوٹر مدرس ہے اور آج ہماری ایڈو بین ڈیزائن کی کلاس نمبر ایٹین ہے اور اس کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم آئیڈروپر ٹول کا یوز کریں گے اگر ہم یہاں پر اپنے ٹولز میں ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر تین ٹولز ہیں اس میں کلر تیم ٹول ہے پھر آئیڈروپر ٹول ہے اور میئر ٹول ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی جو آپٹیٹس ہیں وہ آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں تو سب سے پہلے اگر میں یہاں پر ان ٹولز میں ہوں تو میں اپنے کلر تیم ٹول کو یوز کر لیتا ہوں آپ کو نام سے پتا چل رہا ہے کلر تیم ٹول مطلب کہ کسی بھی جگہ سے آپ اس کے جو کلر تیم ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں ان کو چوز کر سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں یہاں تک اور جسٹ میں اس کو کلک کروں گا اور یہاں پر کلک کر دوں گا تو یہاں پر اس کلر اس جو یہ جو ایمج ہے اس میں جتنے بھی کلرز یوز ہو رہے ہوں گے وہ سب کے سب یہاں پر آپ کو مل جائیں گے اگر آپ یہاں پر ایرو کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر اگر آپ نیچے آجائیں تو برائٹ ڈارک اور ڈیپ ڈارک بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ ان میں سے جو بھی کلر یوز کرنا چاہیں کوئی بھی کلر آپ اپنے سوچز میں ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ان کلرز میں سے آپ سوچز میں سے کس طرح سے کلر کو ایڈ کریں گے اگر میں یہاں پر سوچز کو اوپن کرلوں تو سوچز میں ایڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہاں پر ایک آئیکر موجود ہے ایڈ دیس تھیم تو سوچز آپ جسٹ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو کلر تھیم ہے اس میں جتنے بھی کلرز تھے وہ سب کے سب یہاں پر ایڈ ہوگے اب آپ ان کلرز کو آپ فیوچر میں بھی یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ ان کلرز کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ اگر کسی دوسرے ڈاکومنٹ میں قیم کرنے تو بھی آپ ان کلرز کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ابھی سی ایم وائکے میں ہے تو اگر آپ اس کو آر جی بی میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کس طرح سے کریں گے میں اسکیپ کی پریس کرتا ہوں اور اسی کے اوپر میں ڈبل کلک کروں گا ہمارے پاس کلر تھیم آپشنز کا ایک پینل اوپن ہو جائے گا یہاں پر اگر آپ نیچے ہیں تو ہمارے پاس کنوائر ٹو سی ایم وائکے ہے پھر کنوائر ٹو آر جی بی ہے اگر آپ آر جی بی میں یہ کلر پیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو سیکھ کرنے ہوکے کردی اور آپ جب آپ اس کے اوپر گلک کریں گے تو یہ جو کلر ہیں یہ آر جی بی میں هوں گے اور اگر اس کو یہاں سے میں ایڈ کر دوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ آر جی بی آئیکن نظر آرہا ہے تو یہ کلر ہمارے آر جی بی میں اس طرح سے سیکھ کرنے ہو گے ہے اس میں کچھ شرٹکوٹ کیز رہی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں اگر آپ شفٹ کی کو پریس کرتے ہیں تو شفٹ کی کو اگر میں اسکیپ کروں شفٹ کی کو پریس کرنے کی صورت میں آپ جس ایریا پر ہوں گے اسی ایریا سے ریلیٹڈی آپ کے پاس جو کلرز ہیں یہاں پر ایڈ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں اسی سے سیمیلر کلر آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں اور اگر آپ آلٹ کی کو پریس کرتے ہیں تو آلٹ کی کو پریس کرنے کی صورت میں بھی آپ کے پاس جس جگہ پر آپ کلک کریں گے اسی سیڈلیٹر جو کلرز ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پر آ جائیں گے اور اگر میں یہاں پر آرٹ کی کو یہاں پر پریس کروں اور اگر میں یہاں اس ایرو پر کلک کروں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ تمام کیٹیگریز موجود ہیں آپ جو بھی چوز کرنا چاہیں آپ کریں گے اور اگر میں یہاں پر کلک کر دوں تو یہاں سے بھی کلر ایٹ ہو جائیں گے اور اگر میں اسکیپ کی پریس کروں اور دوبارہ سے یہاں پر کلک کروں تو اس میں یہ تمام کلرز آپ کو اس طرح سے مل جائیں گے تو اس طرح سے آپ کلر تھیم کا یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ ہے آئی ڈاپر ٹول آئی ڈاپر ٹول کا آپ کو آرادی پتا ہے اس کے یوز کا بھی پتا ہے لیکن اس میں یہ ایٹریبیورٹس کو کاپی کرتا ہے وہ کس طرح سے کرے گا فار اگزمپل آپ نے کسی چیز پہ اگر میں یہاں پر ایک ٹینگل کر لیتا ہوں اور اس میں کوئی کلر فیل کر لیتا ہوں اور اسی میں میں تھوڑی اسی آوٹلین بھی دے لیتا ہوں سٹروک کو اور اس کا جو سٹروک ہے وہ تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں اور اس میں میں ایک شیڈو ایڈ کر لیتا ہوں اچھا اب میں یہاں پر ایک اور ایک ٹینگل کریٹ کرتا ہوں تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ اس کی مدد سے اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ تمام جو اٹریبیورٹس ہیں جو بھی آپ نے سٹائلنگ ویرہ کی ہوگی وہ سب کساب آپ کے دوسرے جو بھی شیپ ہوگی یا جس کے اوپر بھی آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر اپلائی ہو جائے گی اچھا ابھی میں نے اس کے اوپر جس کلک کیا تھا تو یہ اس کے اوپر اپلائی ہوگی اگر میں اس کو کنٹرول زی کروں اس کو میں ڈی سلیٹ کر دیتا ہوں اس کو میں سلیٹ کر لیتا ہوں دوبارہ سے اس کے اوپر میں کلک کروں تو یہ کاپی ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر آ کر اس کو کلک کروں گا تو یہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا آپ کسی بھی دوسرے مطلب کہ آپ کے پاس یہاں پر ایک سے زیادہ پیجز ہیں تو آپ اس کے اوپر بھی اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں بس یہی فائدہ ہے اس کا نیسٹ ہمارے پاس اسی میں جو آجاتا ہے وہ ہے میئر ٹول میئر ٹول آپ کسی بھی دو اوبجیکس کے درمیان کسی بھی دو شیپس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کتنا ڈسٹنس ہے آپ اس کو میئر کریں گے اگر میں یہاں پر کلک کر کے مدبارہ سے کنٹرول دی کرتا ہوں اگر میں یہاں پر کلک کر کے یہاں تک لے کے آؤں تو اب آپ یہاں پر انفو میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو تمام انفرمیشن مل رہی ہے کہ اس میں کتنا ڈسٹنس ہے تو آپ اس طرح سے کسی بھی چیز کو میئر کر سکتے ہیں آپ سپوز کریں آپ کو یہاں سے نیچے تک میئر کرنا ہے تو میں جیسے یہاں پر کلک کروں گا اور اس کو یہاں تک لے کے آؤں گا تو جیسے جیسے میں اس کو انکریز کروں گا آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی جو ویلیوز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں مجھے یہاں تک اس کو میئر کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی جو تمام ویلیوز ہیں وہ آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہیں تو اس طرح سے آپ کسی بھی چیز کو اگر میئر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس ٹول کے مدد سے میئر ٹول کے مدد سے میئر کریں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو تھی آئی ہوگے آپ لوگوں کو ضرور اس کی سمجھ لگ ہی ہوگی آپ اس کو ایک دفعہ ضرور خود سے ایکسپلور کر کے دیکھیں گا بہت ایزی ٹول ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ س visل کرنے پیاروں کو ضرور چین